ابلیس جو جناتوں میں سے تھا اور اب بھی ہے لیکن یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں کے ساتھ جنت میں رہا کرتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں خلیفہ بنا کر بھیجنا چاہا اور جب ساری باتیں مکمل ہو گئیں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق عمل میں آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ عَبَا وَاسْتَقْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ جب ہم نے کہا فرشتوں سے اس جدو لِآدَمَ اس مخلوق کو جس کو میں نے پیدا کیا ہے تم لوگ اس کے لئے سجدہ کرو فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ سَارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا سوائے إِبْلِيس کے اللہ نے وجہ بتلائی عَبَا وَاسْتَقْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اس نے انکار کیا اور غرور و گھمند اور تکبر کا مظاہرہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ کافروں میں سے ہو گیا اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کہ اس نے اپنی زبان کا غلط استعمال کیا اپنی زبان سے تکبر اور غرور و گھمند کا مظاہرہ کیا نتیجہ یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے اسے ملعون و مردود قرار دے دیا اِبْلِيس نے کہا اللہ تعالیٰ سے قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ تِينَ میں اس انسان کو میں مٹی سے پیدا ہوئے اس مخلوق کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں میں آگ سے ہوں میں اس سے بہتر ہوں نتیجہ یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور کو اللہ نے اس کے گھمند کو خاک میں ملا دیا اور اِبْلِيس کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے رادے درگاہ قرار دے دیا اور اِبْلِيس کو بھی زمین پر اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہم اور آپ نے دیکھا کہ اِبْلِيس نے غرور و گھمند کا مظاہرہ کیا زبان کا غلط استعمال کر کے اپنی زبان سے تکبر کے اپنی زبان سے غرور و گھمند کے الفاظ نکالے اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ عدا پسند نہیں آئی اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ملعون قرار دے دیا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں